موسیقی 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 کا بہت زیادہ سٹرانگ فلیور ہوتا ہے تو اس لیے میں نے تین ٹی سپون وینل ایک سٹریکٹ کے اس میں ڈالیں وینل ایک سٹریکٹ اس میں زیادہ پڑتا ہے اور اب ہم اس کو آپ سے دس منٹ تک بیٹ کریں گے یا آپ کو اس کو تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک اس میں سوفٹ پیکس نہیں بننے لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو بیٹ کرتے ہو اور میں آپ کو اس کو چیک کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جب میں نے بیٹر کو اٹھایا تو یہ جو پیکس بنے یہ فوراں گر گئے اس کا مطلب ابھی سوفٹ پیکس فالی سٹیج پر کریم نہیں پہنچی یہ بہت زیادہ سوفٹ پیکس ہیں اکدم گر جا رہے ہیں یہ دیکھیں دو سے تین منٹ تک میں نے اس کو اور بیٹ کر لیا ہے پھر دیکھیں جب میں بیٹر کو اٹھا رہی ہوں تو یہ جو پیکس بن رہے ہیں یہ ہلکے ہلکے جھک رہے ہیں یہ اکدم سے نہیں جھک رہے ہیں یہ دھیرے دھیرے جھک رہے ہیں اور جب آپ کریم کو سپیچولا سے گرائیں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ جو کریم ہے وہ تھوڑے تھوڑے گیاپ کے بعد گر رہی ہے کنٹینوٹی میں یہ لگتار کریم سپیچولا سے نہیں گر رہی ہے اس کا مطلب کریم صافٹی پلے سٹیج پر آ چکی ہے تو بس کریم ہماری تیار ہے اب ہم اس کو اور بیٹ نہیں کریں گے بول کو سپیچولا سے تھوڑا سا فلین کریں گے اور اس کا ڈھکن لگا کے ہم اس کو چار گھنٹے کی لئےierto میں رکھ دیں گے تو اب دیکھیں چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور آئیس کریں کو میں نے فریزر سے نکالایا ہے اور اب ہم اس کو ایک منٹ کے لئے بیٹر سے بیٹ کر لیں گے اور اب ہمارا آئیس کریں میں کا مکشر تیار ہے اب ہم اس کو سائٹ میں رکھیں گے اور چوکلٹ کو ملٹ کر لیں گے تو میں چوکلٹ کو ایک منٹ کے لئے میکرویوٹ میں رکھوں گی اور پھر اس کو چلااؤں گی اور اگر یہ ملٹ نہیں ہوگی تو 10 سے 20 سکن کے لئے اس کو مائکرو ویڈ میں اور رکھ دوں گی تو دیر سے دو مرت میں یہ چوکلیٹ آرام سے مائکرو ویڈ میں ملٹ ہو جاتے گی تو دیکھیں چوکلیٹ بلکل سموڈ ہو گئی ہے اور اب چوکلیٹ تیار ہے اب اس کو ہم ایک پائپنگ بیگ میں transfer کریں گے جیسے اگر آپ چاہیں تو چوکلیٹ چپس بھی اس ریسپی میں لیکن چوکلیٹ چپس بہت زیادہ کھرکڑے نہیں ہوتے ہیں یہ جو ہم چوکلیٹ اس طرح سے جب پائپنگ بیگ سے ڈالتے ہیں تو بہت پتلی چوکلیٹ جس میں آتی ہے جس کی وجہ سے جب یہ جمتی ہے تو یہ بہت کھرکری ہو جاتی ہے تو دیکھیں پائپنگ بیگ تیار ہوگی اب اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اب آپ وہ ڈببہ یا ڈش لے لیں جس میں آپ کو آئسکرین جمانی ہے اور اس میں ایک لیئر لگا دیں وینیلا آئسکرین کا جو مکسچر تھا اس کی اور یہ پائپنگ بیگ ہم تھوڑا سا کاٹ لیں گے اور اس کو چیک کر لیں گے چوکلیٹ اس میں سے نکل رہی ہے اور اب اس کے اوپر چوکلیٹ کی ایک لیئر لگا دیں گے اس طرح سے ڈریزل کر دیں گے چوکلیٹ اور اب اس کے اوپر ایک اور لیئر لگائیں گے وینیلا آئسکرین کی اور پھر سے اس کے اوپر چوکلیٹ ڈریزل کر دیں گے تو یہ پروسس ہم تب تک کریں گے جب تک ساری آئس کریم ہماری اس ڈش میں نہیں آ جاتی تو سارا آئس کریم کا مکچر ختم ہو چکا ہے اور میں نے اس کے اوپر یہ چوکلیٹ کی فائنل لیئر جو ہے وہ لگا دیئے اور اب اس ڈش کو ہم کلنگ ریپ سے کور کر دیں گے اگر آپ کے پاس کلنگ ریپ نہ ہو تو آپ ایسا بٹن لیجئے گا جس پر ڈھکن ہو یا ایسا ڈپر لیجئے گا جس پر ڈھکن ہو اور ساری لیئرز لگانے کے بعد آپ اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دیجئے گا تاکہ آئس کریم کے اوپر برف کی لیئر نہ آئے اور پھر اس کا ڈھکن بند کر دیجئے گا تو آئس کریم ہماری تیار ہے اب ہم اس کو فیزے میں رکھیں گے سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے تو آٹھ گھنٹے یہاں پر ہو چکے ہیں اور آئس کریم ہماری بہت اچھے سے جم چکی ہے اب یہ کلنگ ریپ ہٹا دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں چوکلٹ ڈالی تھی وہ کس طرح سے جم گئی ہے اور ہماری آئس کریم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ کریمی بنی ہے اور میں اس کو سرف کروں گی براؤنی کے ساتھ یہ میری ایڈلیس والنٹ براؤنی ہے میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی اگر آپ نے کبھی وینیل آئس کریم کو براؤنی کے ساتھ نہیں کھایا تو اس کو ایک بار پرائے ضرور کریے گا وینیل آئس کریم کو جب آپ براؤنی کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ساتھ میں آسمان پر پہنچ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی وینیل آئس کریم بن کے تیار ہے اس کے اوپر میں ڈریزل کروں گی میرا ہوم میٹ چوکلٹ سرپ تو ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو تھمزب دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے فرنڈز میں فیملی میں یہ ریسپی ضرور شیئر کریے گا تو ایک بار پھر ملوں گی آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا بائی